جادوی دیا کئی برسو پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں غریب آدمی اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا وہ بہت غریب تھے وہ جنگل میں جا کر سوکھی لکڑیاں توڑتے اور گاؤں میں بیشتے وہ آدمی غریب تھا لیکن دل سے امیر تھا پیر کو کلہاری مارتے مارتے ارے یہ پیر تو سکھا نہیں مجھے تو ہمیشہ سوکھی لکڑیاں ہی توڑنا ہے وہ آدمی خود سے بولا وہ روز کی طرح جنگل میں سوکھی لکڑیاں کات رہا تھا تب ہی ایک سادھو اس کے پاس آئے اور اس سے بولے بیٹا اس جنگل میں میں اکیلا بھٹک رہا ہوں راستہ بھی بھول گیا ہوں کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو کیوں نہیں سادھو جی یہ لیجئے پانی اس نے ایک چھوٹے سے گھڑے میں سادھو نے پیٹ بھر پانی پیا اور اس آدمی کو شکریہ کہا سادھو نے جب آدمی کی اور دیکھا تو وہ آدمی اداس تھا سادھو نے پوچھا کیا ہوا بیٹا تم اتنے دکھی کیوں ہو اس آدمی نے سادھو کو بتایا سادھو جی میں بہت غریب ہوں سوکھی لکڑیاں بیچ کر گزارہ کرتا ہوں لیکن اس سے میرے پریوار کا پیٹ نہیں پل سکتا سادھو کو بات سمجھ آئی سادھو نے کچھ چمتکار کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک دیا پرکٹ ہوا اسے اس آدمی کو دیتے سادھو جی بولے یہ لے بیٹا دیا لیکن یہ تو صرف ایک دیا ہے میں اس کا کیا کروں ارے بیٹا یہ کوئی معمولی دیا نہیں یہ جادوی دیا ہے سادھو نے کہا کیا کہا جادوی دیا آدمی بولا ہاں بیٹا جادوی دیا اسے جلا کر تم جو چاہے پرابت کر سکتے ہو شکریہ سادھو جی وہ جادوی دیا لے کر آدمی گھر آ جاتا ہے بھاگوان سنتی ہو دیکھو مجھے کیا ملا آدمی نے اپنی پتنی کو پکارا کیا ہے کیوں چلا رہے ہو یہ دیکھو جادوی دیا کیا جادوی دیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا ہاں بھاگوان یہ ایک جادوی دیا ہے دیکھنا چاہتی ہو اس کا کمال مجھے بھوک لگی ہے میرے لیے کچھ کھانا مانگو وہ آدمی دیا جلاتا ہے اور کھانے کی مانگ کرتا ہے اس کے سامنے کھانا آ جاتا ہے دیکھا جادوی دیا کا کمال اب تمہیں جو چاہیے اس دیے سے مانگ لو دوسرے دن وہ آدمی سوکھی لکڑیاں توڑنے جنگل کی اور چلا جاتا ہے اس آدمی کے جانے کے بعد اس کی پتنی اور اس کا بیٹا اس دیا کو جلاتے ہیں اور جو چاہے وہ مانگ لیتے ہیں بڑا سا گھر ٹیبل کرسیاں آدھی ان کے گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے شام ہوتے ہی وہ آدمی گھر واپس آتا ہے ارے یہ میرا گھر ہے میرا تو گھر چھوٹا سا تھا اس آدمی کی پتنی دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے اور پتی کو دیکھ بولتی ہے آرے سنو یہ آپ کا ہی گھر ہے یہ سب جادوی دیا تا کمال ہے جادوی دیے سے انہوں نے ساری ضروری چیزیں حاصل کر لی کچھ دن بعد ایک سادو ان کے دروازے پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے سنو بیٹی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو پیاس لگی ہے وہ آدمی گھر کے اندر سے اپنی پتنی سے پھوچھتا ہے کون کمبخت ہے جو پانی مانگ رہا ہے پتنی اس پر بولتی ہے پتہ نہیں کوئی بھیکاری لگتا ہے بھگا اسے اپنے گھر سے اس کا پتی اندر سے بولتا ہے چلی جو یہاں سے یہاں پانی وانی نہیں ملے گا پتنی ایسا بول کر دروازہ گسے سے لگاتی ہے وہ سادو وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر اس آدمی کے بچے کو بہت بھوک لگتی ہے وہ بچہ ماں سے بولتا ہے ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کو دے دو پھر اس آدمی کے پتنی جادوی دیا جلاتی ہے اور کھانا مانگتی ہے پر اس بار کوئی کھانا نہیں ملتا پتنی بولتی ہے ارے یہ اس دیو کو کیا ہو گیا کام کیوں نہیں کر رہا پھر وہ آدمی جادوی دیا جلانے کی کوشش کرتا ہے پر اس بار بھی دیا کام نہیں آتا تب ہی وہ آدمی سوچتا ہے کہ دروازے پر جو آدمی آیا تھا اسی نے مجھے جادوی دیا دیا تھا وہ دوڑتے ہوئے جنگل کی اور جاتا ہے سادو جی سادو جی رکھئے رکھئے سادو جی رکھتے ہیں پھر وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولتا ہے سادو جی مجھے ماف کر دو بہت 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 بھاری گلتی ہو گئی مجھ سے میری پتنی کو پتا نہیں تھا وہ پہچان نہیں پائی میرے گھر چلتے ہیں چلیے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں سادو جی اس پر بولتے ہیں نہیں بیٹا اب کوئی فائدہ نہیں تم اچھے انسان تھے اس لیے وہ دیا تمہارا ساتھ دے رہا تھا اب وہ دیا تمہارے کچھ کام کا نہیں دھن آتے ہی تمہارے اندر کی انسانیت ختم ہو گئی اس لیے وہ جاتو دیا اب تمہارے کسی کام کا نہیں ایسا کہتے ہی سادو جنگل کی اور چلا جاتا ہے اور وہ آدمی فوٹ فوٹ کر رونے لگتا ہے بیک میری اس کہانی سے کہ انسانیت کبھی نہیں بھولنا چاہیے چاہے ہم غریب ہو یا امیر